میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین شکرِ خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نصار جان فلاح و زفر کی ہے گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی یہ شب گھڑی پھری مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہِ مقدسہ کی زیارت علماء اکرام کے نزدیک فرماتے ہیں کہ واجب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ وَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ طَوَّبَ الرَّحِيمَ اور اگر یہ لوگ جس وقت کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں آپ کے پاس آجاتے اور خدا سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش کی دعا فرماتے تو یہ لوگ خدا کو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان پاتے ہیں ایک اور جگہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مَنْ زَارَ قَبْرِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی میرے آقا ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَقَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي وَمَمْ مَاتَ بِأَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ مِنَ الْآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری حیات میں میری زیارت کی اور جو حرمین شریفین میں سے ایک میں مر گیا قیامت کے دن امن والوں کی جماعت میں اٹھایا جائے گا اللہ کا جس قدر شکر ادا کریں کہ اب اس کافلے کی تیاری کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جس کافلے نے چند دنوں بعد حرمین طیبین کا سفر اختیار کرنا ہے کعبہ کا دیدار ہونا ہے وہ کعبہ ہے جس پر پہلی نظر پڑے اور جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے مکہ پاک میں عمرہ کی سعادت ملنی ہے روایتوں میں آتا ہے ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے پھر مدینے جانا ہے کہ جہاں کی حاضری وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں کروڑ و عاشق جہاں جانے کو تڑپتے ہیں انشاءاللہ وہاں کا سفر ہوگا تو میرے پیار اسلامی بھائیوں ہمارے پچھلے دنوں ذہنی آزمائش انسلہ ہوا تھا اس میں کچھ طلبہ کو ان کے گھر والوں کو ٹکٹ دیے گئے اس کے بعد چند مذاکرے ہوئے اس میں کچھ ٹکٹ تقسیم ہوئے الحمدللہ ایک کافلہ بن گیا اور اب یہ کافلہ چند دنوں بعد سوہ حرمین روانہ ہو رہا ہے آج ان کافلے والوں کے لیے کچھ تربیت کا احتمام کیا گیا ہے احرام اور سفر کی تمام باتوں کے بارے میں کچھ بتایا جائے گا اور پھر انشاءاللہ سوہ حرمین روانہ ہوں گے اللہ نے چاہا تو وہاں بھی قدم قدم پر سیختے رہیں گے ان تمام باتوں کو یاد کرتے رہیں گے بلکہ ایک اور نیت بھی ہے کہ انشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ذہنی آزمائش حرمین سپیشل خصوصی طور پر حرمین کا سلسلہ ریکارڈ کر کے ہم وہاں سے آئیں گے انشاءاللہ اگر آنا نصیب ہوا اور اگر جنت البقی مل گئی تو انشاءاللہ یہ وارے نیارے ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قدم قدم پر بابرکت سفر عطا فرمائے مقبول سفر عطا فرمائے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عشق و مستی کے عالم میں ان تمام مناسق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جلد ہم آزی میں گلزارِ مدینہ ہوں گے سامنے اب میرے گلزارِ مدینہ ہوں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک لبیک اللہم لبیک 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 لب این الحمد و النعمت لک والملک لا شریق لک لبائک اللہم لبائک لاشريق لک لبائک این الحمد و النعمت لک والملک لا شریق لک